آئیے ایک شیر پڑتا ہوں اور ملانا عارف صاحب قبلہ کو میں مائک پر ایک مختصر سے خطابت کے لئے دعوت سکھن پیش کرنے جا رہا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ پورا ہو میرے دل کا ارمان مدینے میں ممبر پاک مصطفیٰ پہ مدائے رسول جناب عرفان صاحب اور بگر احباب تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ پورا ہو میرے دل کا ارمان مدینے میں اے کاش نکل جائے یہ جان مدینے میں پورا ہو میرے دل کا ارمان مدینے میں اے کاش نکل جائے یہ جان مدینے میں اور کچھ کچھ کرنا کیوں آئے انسان مدینے میں کچھ کچھ کرنا کیوں آئے انسان مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سلطان مدینے میں رہتے ہیں دو عالم کے سلطان مدینے میں اور وہ حسن تجلی ہے تیبہ کی فضاؤں میں وہ حسن تجلی ہے تیبہ کی فضاؤں میں کہ جیسے ابھی اترا ہو قرآن مدینے میں مائیک پر حضرت مولانا عارف حضور فیضان تاجو شریعہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال کر لیں نار تکبیم نار رسالت جلس عید بلاد النبی جشن حسو خواجہ ورزا فیضان تاجو شریع قل این کنتم تحبون اللہ فاتبعونی حبکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین المبین المعین المکین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات اگرامی بڑی ہی خوشی اور مسرد کی بات ہے کہ آپ کے اس علاقے میں انجمن رضا ربانی نے بڑی ہی محنت و مشقت کر کے ایک پرگرام رکھا بنام جشن عید ملاد النبی حضرات میں آپ کو بتا دو کہ پرگرام کرانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں حضرات یہ محفلے سجانا لوگوں کو بلانا جلسے کروانا یہ کسی عام انسان کی بس کے بات بس کی بات نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک پرگرام کرانے کے لیے کمیٹ کے ممبران کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں تب جا کر کے ایسے ایسے پرگرام منقید ہوتے ہیں اور ناظیب اسلاس مجھ سے پیشتر سب سے درخواست کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں کچھ لوگ کوئے پہ کھڑے ہیں کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہیں سب کو بلا رہے تھے میں کہتا ہوں کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس محفل میں کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ یہ محفلیں نہ سجوانا کسی عام انسان کی بات ہے نہ سجانا کسی عام انسان کی بات ہے بلکہ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی اس میں جنہیں سرکار بلاتے ہیں ابھی سبحانہ اللہ نہیں بولیں گے سبحانہ اللہ ہی بولیں گے بھائی آ جائیے آپ لوگ اب بڑے لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کمیٹی کے ممبران کھل بیٹھیں انشاءاللہ پھر آپ جو دیگر لوگ ہیں اسے آپ کہیں کہ مہمان کی استقبال میں رہے ہیں آپ لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بیٹھیں گے آپ کا پوراں میں اس کو آپ کا امیاب کریں گے اللہ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا حضراتِ گرامی میں نے خدبہِ مصنع کے بعد قرآنِ مقدس کے ایک عظیم و مشہور و معروف آیتِ کریمہ کی تلاوت کے اللہ فرماتا ہے جس کا سیدھا صاف ترجمہ ہے قل کا معنی ہوتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے بڑی قاف سے قل ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے محبوب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اِن کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ کے محبوب بندات بننا چاہتے ہو اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبوب آپ فرما دیجئے کی فتہ بھی اونی میری اتباع کرو تو پتہ چلا رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے رب کی نگاہِ قدرت میں قربیت حاصل کرنے کے لیے اچھا بننے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی ان کی فرما برداری کرنی ہوگی ان کے نقش قدر پر چلنا ہوگا ان سے محبتیں کرنی ہوں گی ان کے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا حضراتِ گرامی نبی اللہ نے فرمایا اگر تم میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہو اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو میرے محبوب سے محبت کرو نبی کریم سے کی جائے نبی خود فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ دنیا میں جتنے تمہارے اہل و اقارب ہیں جتنے رشتے دار ہیں جب تک ان تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لوگے تم سچے پکے مومن نہیں بان سکتے ہمیں سچا پکا مومن بننے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے گے آپ حضرات آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں گے تو ثواب دارین سے مالا مال ہوں گے دنیا بھی سمرے گی انشاءاللہ آخرت بھی سمر جائے گی تو جب ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت کرنی ہوگی نبی کا فرما بردار بندہ بننا ہوگا آج سارے مسلمان نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دعویٰ بھرتے بھی ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن کیا ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایسی ہے جیسی میرے نبی نے فرمائی کہ ایسی محبت کرو اپنے اولاد سے اپنے باپ سے زیادہ محبت کرو لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سوچئے ہم ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے ہیں عمر فاروق عظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا تم میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر فاروق عظم تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کر لوگے تم سچے پکے مومن نہیں بن سکتے امہر فاروق عظم فرماتے ہیں اے صحابہ گواہ ہو جاؤ میں آج سے اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہوں آج ہم نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ بھرتے ہیں اور ہم نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ بھرنے کے ساتھ ساتھ یہ آہیں بھرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں لیکن آج ہمیں ستایا جا رہا ہے آج ہمیں مارا جا رہا ہے آج ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے آج مسلمانوں کو ٹرچر کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے کیا سبب ہے کہ مسلمانوں کے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے مسلمانوں کے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کی محبت سے دور ہو گئے ہیں نبی کی سننے سے دور ہو گئے ہیں جسے دن ہم نبی سے سچی پکی محبت کر لیں گے دنیا میں کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کی طرف آگ بھار کر کے دیکھیں مسلمانوں کی طرف آگ اٹھا کر کے دیکھیں حضراتِ گرامی میں آپ کو بغداد کی سرزمین پر لے کر چلتا ہوں بغداد کی سرزمین حلاقو خان کی حکومت تھی حلاقو خان جو کی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا جو بہت زالیم و جابر بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ میں مسلمانوں کے سروں کو کٹ کر ان کا مینارہ بنا کر ان کے کھوپڑی میں شراب پی رہا ہوں خواب دیکھنے کے بعد کہینوں کو بلاتا ہے بغداد کی سرزمین پر جتنے کہین تھے سب حلاقو خان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اس کے جتنے لشکتے جتنے فوش تھے سب آ جاتے ہیں اور بادشاہ حلاقو خان اپنے خواب کو بیان کرتا ہے کہ سنو میں نے خواب دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے سروں کو کٹ کر کے ان کا مینارہ بنا کر کے ان کے کھوپڑی میں میں شراب پی رہا ہوں تو فوجے حلاقو خان کی کہتی ہیں تم کیا چاہتے ہو وہ حلاقو خان کہتا ہے میں اپنی خواب کی تعبیر چاہتا ہوں تو فوجے کہتی ہیں کہین کہتے ہیں سنو سنو تم تعبیر کہتے ہو اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دوں تمہارے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دوں تو حلاقو خان کو خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے بڑی ہی میرے لئے باعث فقر کی بات ہے اگر میرا خواب جو ایکی حقیقت میں تبدیل ہو جائے میرے لئے باعث فقر کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے سروں کو کٹیں گے اور ان کے سر کا مینارہ بنا کر کے آپ کو چہا کر کے ان کے کھوپڑی میں آپ کو شراب پلائیں گے تو حلاقو خان کہتا ہے جاؤ ایسی زمین پر جاؤ جہاں مسلمان بستے ہیں تو حلاقو خان کے فوجے بغداد کی سرزمین پر جاتے ہیں اور جانے کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر جتنے مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو کٹ کر کے ان کے سروں کا مینارہ بنا کر کے اس پر حلاقو خان کو بٹھا کر مسلمانوں کے سروں کے کھوپڑیوں میں حلاقو خان کو شراب پلاؤں گا جیسے ہی حلاقوں خان کی فوجے بغداد کی سرزمین پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں مسلمانوں کو پتا چل جاتا ہے بغداد کی سرزمین پر مسلمان جو ہے کی ایک اہل اللہ کے ولی جن کا نام احمد جام تھا ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں خبر ملی ہے کہ حلاقوں خان کے فوجے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی لیا رہی ہیں ہمیں مٹانے کی آلی لیا رہی ہیں آپ ہماری مدد کریں تو مسلمانوں مسلمانوں احمد جام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اچھا تم مسلمانوں مسلمانوں سے کہتے ہیں تم حلاقوں خان کے فوجوں سے بچنا چاہتے ہو تو تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم شراب نہیں پیوگے تم جو کہ حرامتاری نہیں کروگے تم اپنے بیوی کو سنتوں کے عمل سنتوں پر اپیرہ کروگے تم اپنے بیویوں کو پردے پر رکھوگے تم جو کہ شراب نہیں پیوگے حرامتاری سے بچوگے تو مسلمان جو کی وعدہ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہمیں بچا لیجئے ہم حرام کاری سے بچ جائیں گے ہم شراب نوشی سے بچ جائیں گے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھیں گے اب مسلمان کو عدہ کر کے چلے جاتے ہیں جیسے ہی فوجیں بغداد کی سرزمین پر حاضر ہوتی ہیں تو مسلمانوں احمد جاہمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس ایک لوٹا تھا جس لوٹے سے وہ وضو کیا کرتے تھے اور اسی میں پانی پیا کرتے تھے جیسے ہی بغداد کی سرزمین پر حلاقوں خان کی فوجیں آئی ہیں احمد جاہمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے لوٹے کو پلٹ دیتے ہیں اب حلاقوں خان کی فوجیں پورے اراد میں جھونتے ہیں لیکن بغداد کی سرزمین ان کو نہ ملتی ہے بغداد کی دھرتی ان کو نہ ملتی ہے ارے ملے گا تو ملے گی تو کیسے ملے گی بغداد کی سرزمین کو احمد جاہمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے لوٹے میں چھپا لیا تھا اپنے لوٹے میں چھپا لیا تھا ایک دن تلاش کرتی ہے ان کی فوجے دو دن تلاش کرتی ہے فوجے تین دن تلاش کرتی ہے تلاش کرنے کے بعد واپس چاہتی ہے حلاقو خان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم بڑے بڑے واجے کر کے گئے تھے کہ ہم مسلمانوں کا سر کاٹ کر کے لائیں گے تو فیضے فوجے کہتی حضور ہم نے ایراد کی سرزمین پر بہت ہی چکر لگائے ہم نے بگداد کی سرزمین نظر نہ آئی تو حلاقو خان کہتا ہے ٹھیک ہے اور بھی زیادہ لشکر لے کر کے جاؤ وہ اور بھی زیادہ لشکر لے کر کے جاتے ہیں پھر اٹیک کرنے کے لئے جب دوبارہ بگداد کی سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں پھر مسلمان احمد جاملت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے حضور ہمیں خبر ملی ہے کہ حلاقو خان کی فوجے دوبارہ آ رہی ہیں حضور آخری بار بچا لیجئے ہمیں بچا لیجئے حلاقو خان کی فوجے ہمیں طبعوں پر بات کرنے کے لئے آ رہی ہے تو احمد جاملت اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر سے وعدہ کرایا کہ میں نے تم سے وعدہ کرایا تھا کہ تم حرامکاری سے بچ جانا شراب نوشی سے بچ جانا لیکن تم حرامکاری میں مبتلا رہے تم شراب نوشی میں مبتلا رہے اس نے حلاقو خان کی فوجے دوبارہ آ رہی ہے بہر قائب عحمد جاملت اللہ تعالیٰ علیہ پھر سے پیارا پلٹ دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ بغداد کی سرزمین پر حلاقو خان کی فوجے صرف ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہیں لیکن بغداد کی سرزمین کے مسلمان ان کو نظر نہیں آتے ہیں ان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں پھر سے واپس چلے جاتے ہیں تو حلاقو خان کو اور زیادہ غصہ آجاتا ہے اور زیادہ جرال برسانے لگتا ہے اور کہتا ہے اے میری فوجے تم نے کہا تھا کہ تم مسلمانوں کا سر کاٹ کر گلاؤگے لیکن دوبارہ تم خانی ہاتھ آئے ہو یاد رکھنا میں آخری بار تمہیں بھوج بھیج رہا ہوں اگر تم اس بار مسلمانوں کا سر کاٹ کر کے نہیں لائے تو میں تمہارا سر کاٹ کر کے اس کا منارہ بنا کر کے اس کے کھوپڑ تمہارے کھوپڑی میں میں شراب پیوں گا اور فوجے ڈر جاتی ہیں بیس ہزار کا لشکر لے کر کے جاتی ہیں مسلمانوں پھر مسلمان پھر بغداد کی سرزمین کے مسلمان احمد جامد اللہ تعالیٰ علی کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ لوٹا پلٹنا چاہتے ہیں اللہ کی آواز آتی ہے اے حیمت جامد تم لوٹا نہ پلٹو تمہاری دعاوں کی بدولت تمہاری دعاوں کی بدولت تمہاری درخواست کی بدولت بغداد کی سرزمین کے مسلمانوں کی میں نے حفاظت کی ہے لیکن تم کیا سمجھتے ہو حلاقو خان می جرت ہے حلاقو خان می حمد ہے کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرے نا نا یہ حلاقو خان کی فوجیں نہیں یہ میرا عذاب بن کر کے بغداد کی سرزمین پر نازل ہوگی جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کردے گی مسلمانوں پھر کیا ہوتا ہوئے فوجیں آتی ہیں فوجیں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس فوجوں کو جیسے ہی بچے ملتے ہیں بچوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں جوان ملتے ہیں جوان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں بڑھیں ملتے ہیں بڑھوں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں کتابوں میں آیا ہے کس نے مسلمانوں کا اتنے مسلمانوں کا حلاقو خان کی فوجوں نے سر کاٹا کہ بغداد کی سرزمین پر صرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا خون کی نتیاں جاری ہو گئی تھی اور بغداد کی سرزمین پر جو دریائے دجلہ تھی اس دریائے دجلہ کا پانی بلکل لال ہو گیا تھا بلکل لال ہو گیا تھا حضراتِ گرامی اب مسلمان کرے تو کیا کرے مسلمان کاٹے جا رہے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ احمد جا مرت اللہ تعالیٰ وہ بھی جا میں شہدت نوش فرما لیتے ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو باتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بغداد کی سرزمین پر حلاقو خان جو اللہ کا عذاب بن کر کے برسی ہے ان کی فوجے تو مسلمان و حلاقو خان میں جورت نہ تھی اس لیے برسی اس لیے برسی اس لیے بغداد کی سرزمین پر جو مسلمان رہتے تھے وہ نام کے مسلمان تھے ان کے کپڑے یہودیوں جو ایسے تھے ان کے چال چلن یہودیوں جو ایسے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلاقو خان کے شکل میں بغداد کی مسلمانوں پر عذاب مسلط کر دیا آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں کاتا جا رہا ہے ارے مسلمانوں کو کون کار سکتا ہے مسلمانوں کو کون مار سکتا ہے جس دن آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیں گے کسی کی ہمت اور یورک نہیں ہوگی کیونکہ مسلمانوں کی طرف آگ اٹھا کر کے دیکھیں اس لیے یہی مسلمان تھے جو اسپین کی دھرتی پر آج سو سال حکومت کیا تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو مارنے کی وجہ مسلمانوں کے کاتنے کی وجہ مسلمانوں کو ٹورچر کرنے کی وجہ ہمارے مسجدوں کو جلانے کی وجہ ہمارے مسجدوں مدرسوں کو توڑنے کی وجہ سفہ اس لیے یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے دور ہو گئے اس لیے میں آپ سے الطماش کرتا ہوں کہ رضا ربانی کے کمیٹی سے یہ پیغام لیجئے کہ ہم آج یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ سچا پکا مومن بل کر کے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائیں گے سنت کے مطابق اپنی سندگی کو گزاریں گے بس میں انہی چندے لفظوں سے ایک ساتھ اپنے گفتگوں کو ختم کرتا ہو بہت ہی زورتار طریقے سے حضرت اللہ مولانا عارف عزا عادری صاحب اپنے تقریر کو مکمل کیا بہت ہی اہم پیغام دیا ہمارے ضمیر کو جھیجوڑنے کے لیے ان کا خطاب کافی ہے لیکن ضمیر بچا ہی نہیں تو جھیجوڑیں گے کیا حضرت نے اتنی بہترین گفتگوں کی اس کے باوجود لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں میں ان سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات سرکارِ گوستِ آزم کے چہانے والے ہیں ان کے ماننے والے ہیں ان کی محبت میں تشریف لائے ہیں ان کے نام پہ محفلِ پاک میں آ کر بیٹھ جائیں ہر ہی محفلت میں تشریف لائے ہیں موسیقی